السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امتیاز عرض کرنا ہوں حضرت کہ آپ خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے تو حضرت ہم آپ کے شفقت و محبت اور آپ کی کرم فرمائی کے بحل ممنون و مشکور ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسی طرح سے آپ کی شفقت و محبت ہمیں ملتی رہیں واقعاً آپ کی ہر ہر ادا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بڑی شفقت و محبت رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں اور اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائیں اور ہمیں اس بات کے اوپر فخر ہے کہ پیر و مرشد اندانی سعادات میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں مزید آپ کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں حضرت جی میرے سوال یہ ہے کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایاکم الظنّ فَإِنَّ ظَنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ کہ بدگمانی سے بچو اس لئے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے تو حضرت بدگمانی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور بدگمانی کو سب سے بڑا جھوٹ کیوں قرار دیا گیا ہے اس کے بارے میں حضرت رہنمائی فرما دی جزاکم اللہ وحسن بہت شکریہ بدگمانی سے بچنا اور پھر اس کو جھوٹ قرار دیا پہلی بات یہ ہے کہ بدگمانی سے بچے کیسے بدگمانی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو دو چیزیں ہیں دوسرے کے بارے میں تو آپ صرف نیک گمانی یا بدگمانی کر سکتے ہیں اپنے بارے میں آپ کو نیک گمان بدگمانی کرنے کی ضرورت نہیں اپنے بارے میں تو یقین ہی یقین ہے ایک طرف یقین دوسری طرف گمان تو یقین گمان پر مقدم ہوتا ہے تو حکم یہ ہے کہ آپ یقین پر عمل کریں گمان پر عمل نہ کریں یقین کو جب دیکھیں گے تو خود اپنے اندر اتنے عیب ہیں اتنی برائیاں ہیں کہ ہم دوسرے کے گمان پر فیصلہ کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے جب انسان یہ مراقبہ کرتا ہے کہ یار میں دوسرے کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ یار وہ جہے مثلا جہے وہ جھوڑ بولتا ہے میری حالت یہ کہ میں تو جھوڑ بولنا تو کیا میں تو پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہوں دوسرے کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ یہ کرتا ہے اپنی برائیاں تو یقینی طور پر پتہ ہیں اس لئے ان کو فکس کرنے میں انسان جب لگ جاتا ہے اور اپنے گناہ کی توبہ میں جب لگ جاتا ہے اس کو فرصت نہیں ہوتی کہ کسی دوسرے کے بارے میں گوان کرے اس لئے مراقبے کا حکم دیا گیا ہے کہ انسان مراقبہ کرے اپنے گناہوں کا جیسے حسن بصیر احمد اللہ کے واقعے آپ نے سنا کہ وہ ایک شخص کے بارے میں سنا کہ وہ کسی سے ملتے نہیں ہیں ایسے اللہ والے ملتے نہیں ہیں تو خاجہ حسن بصیر احمد اللہ ایک مرد میں ان کے پاس گئے کہا کہ سنا آپ کہیں ملاقات کرنے نہیں جاتے کسی سے کہا کہ نہیں حسن میں بڑی ضروری کام میں مشغول ہوں کہتا اچھا کہتا کہ یہاں آپ کو پتہ خاجہ حسن بصری بہت بڑا امام ہے حضرت علیہ مرزہ رضی اللہ عنہ سے ان کو فیضان ہے ان کی محفل میں جائے کرو کبھی ان کا وعد سنا کرو کہا کہ اصل میں جس مشغولیت کی وجہ سے میں اوروں سے نہیں مل سکتا اسی مشغولیت کی وجہ سے میں ان سے بھی نہیں مل سکتا کہا اچھا آپ کس کامیں مشغول ہیں کہا کہ اصل میں مشغول اس کامیں جب میں صبح اٹھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں تو اللہ کی نعمتیں نعمتیں نظر آتی ہیں جسم و جان میں بھی نظر آتی ہیں اپنے کھانے پینے بھی نظر آتی ہیں محول بھی نظر آتی ہیں ان نیمتوں کے شکر میں لگ جاتا ہوں اچھا دوسری طرح میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں کہ گناہوں کے امبار کے امبار ہی ہیں ان کی استغفار میں لگ جاتا ہوں تو نیمتوں کو شکر اور گناہوں کی توبہ میں لگا رہتا ہوں ٹائم ہی نہیں ملتا حسن بصری کی پاس جاؤں حسن بصری رونے لگے کہا کہ تو تو حسن بصری سے بھی زیادہ کامیاب نکلا تو تو حسن بصری سے زیادہ عقل مند نکلا بس جس کام میں لگا رہا ہے یہ کام حسن ہے تو بات اصل بھی یہ آدمی جیسے اس کام میں لگ جائے خدا کی نیمتوں کو شکر اپنے گناہوں پر استغفار اس کو فرصت ہی نہیں کہ کسی کے بارے میں گمانی ہیں بدگمانی کرے اس لئے نبی نے فرمی کہ بدگمانی سے بچو اچھا بدگمانی سے بنا کیا ہے نیک گمانی سے بنا نہیں کیا کیونکہ نیک گمانی کرنے میں گویا کہ آپ نے اچھا انوان اگلے کو دیا اللہ کے ہاں بھی آپ کے اچھی کریڈی بیلٹی ہوئی اور وگر نیک ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ کا اور مرتبہ اگر نہ ہوا تو آپ کے ناقص علم کی ایسے پگڑ بھی نہیں ہے کہ بھئی علم نہیں تھا اللہ معاف کر دیں گے تو لہذا بدگمانی اس کے اندر تو آپ دوسرے کی شخص کو ڈیمیج کر رہے ہیں اس لئے بدگمانی سے روکا رکنے کا طریقہ میں نے جیسے بتا دیا انسان یہ کرے بلکہ اللہ والے بڑی اچھی بات کہتے ہیں کہا کہ تو انگلی سے اشارہ کر دیں وہ جو بندہ جا رہا ہے اس کے دعے یہ 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 عیب ہے فرمیتے ہیں یہ تمہاری انگلی وہ تو ایک عیب بتا رہی ہے یہ چار انگلیاں تمہاری طرح چار عیب بتا رہی تو زبان حال سے ایک انگلی اس کا ایک عیب بتاتی ہے یہ چار انگلیاں تمہاری طرح تمہارے چار عیب بتاتی ہے تو چار کی فکر پہلے کرنی یا ایک کی کرنی ہے یہ اور دوسرا اس کو سب سے بڑا جھوٹ اس لئے کہا گیا کہ انسان ناقص ہے اس کا علم ناقص ہے اور ناقص علم کے اوپر وہ ایک کسی شخصیت کے بارے میں ایک گمان سیٹ کر لیتا ہے ایک نظریہ قائم کرتا ہے تو ناقص بنیاد کے اوپر آپ نے اتنا بڑا جیبوئی امارت کھڑی کر لی اور پتہ چلا وہ سب جھوٹ تھا اس لئے فرمایا کہ سب سے بڑا جھوٹ یہ بدگمانی ہے کیوں اس لئے کہ آپ کے علم ناقص ہے اور ناقص علم کے اوپر اتنا بڑا فیصلہ کرنا اس کے آپ کو اجازت نہیں ہے اس لئے اس کو سب سے بڑا جھوٹ قرار دیا ہے اس لئے بدگمانی سے بچنا چاہیے اور آج دنیا کے اندر میں دیکھتا ہوں سب سے بڑا مرج جو ہے وہ مسلمانوں میں بدگمانی کا ہے فورا بدگمانی کرتے ہیں بدگمانی کرنے کی زورت نہیں بدگمانی کر کے آپ اپنے اوپر بوجھ کرتے ہیں نیک گمان کریں اگر کوئی ایسا دل میں آئے کبھی اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے ہمارا معاملہ احمدہ ساتھ ہے اس کے اندر کا کوئی عیب برائی ہے اس کی ہم سے پوچھ نہیں ہوگی ہم سے ہمارے عیب اور برائی کی پوچھ ہوگی اس کی فکر کریں اس کی فکر کو چھوڑ دیں ضرور بہت شکریہ جزاک اللہ خیر